خان صاحب کا کرونا بھی آیا ہم خان صاحب نے معیشت اٹھائی ہر غریب بندہ خوشحال تھا آج کیا حال ہے آج لوگ خود کچھیں کر رہے ہیں آج کیا حال ہے آج لوگ اپنی بچوں کو زہر دے رہے ہیں خدا کی عفت آئی ہوئی ہے دریاؤں میں سلاب آئے ہوئے ہیں اور بارشیوں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی بارشیوں ہو رہی ہیں کہ لوگ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے پیٹرول پمپ گرا دیا یار مجھے یہ بتائیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ نے کرزہ لیا ہے اور سارے کا سارا گیا کدھر روسی تیل کدھر گیا سستہ دینا تھا نا تین سو پہ پہنچ گیا ہے بجلی کے بل کہاں تک پہنچ گیا ہے لوگ اپنے فوٹو گیس کے بل لوگ آپ بھوکے مار رہے ہیں خود کچھ ان لوگوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی جتنی یہ جوڑیشری ہے جوڑیشری تو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں جب صدر کو نہیں انصاف مل رہا پریزیڈنٹ کو انصاف نہیں مل رہا وزیراعظم کو انصاف نہیں مل رہا تو انصاف دینا پہی کس نے بنیادی حقوق کس نے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنی ہے اس وقت جو میری تیس سال کی پریکٹس ہو جو میں نے دیکھا قانون اس وقت بلکل سائلینٹ ہے اس نام کی کوئی چیز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ تین چار دن سے صدر پاکستان کہہ رہے گا میں نے سین نہیں کیے میں نے یہ قانون پاس ہی نہیں کیا تو یہ پاس کیسے ہو گیا ایک کومن سینس کی بات ہے بل آگ کابرہ ہے بل آرہا ہے سات اگست کو سات اگست کو اس پریزیڈنٹ صاحب کو یہ پیش کر رہے ہیں اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو رہی ہیں نو تریخ کو اور ان دو دن میں وہ آیا دوسرا سیشن تو ہوئی نہیں جب اس نے سین نہیں کیے پریزیڈنٹ صاحب نے تو جب واپس جائے گا یہ قانون کا مسادہ تو وہ اسمبلی میں جائے گا پارلیمنٹ میں جائے گا اس کے پاس یہ جائے گا دوسرے کے پاس سینٹ کے پاس اس کے پاس پھر یہ آئیں گے کومنٹ سوکس پریزیڈنٹ کے پاس تو اسمبلی ہی نہیں ہے بھائی وہ تو ڈیزالو ہو گئی وہاں پہ تو قانون کیسے پاس ہو گئے سین کیسے ہو گئے یہ کہ سارے کے سارا یہ جو توشہ کھانا تھا یہ توشہ کھانا کا دوسرا رکھے جو یہ ہمارے لیڈر پر انہوں نے ایف ایر دی ہے جو ایف ایر دی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح توشہ کھانا کا کیس تھا اس میں بھی کچھ نہیں ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے تو دوسرا سیچوئیشن ہے کہ جو صورتحال پچھلی حکومت کی تھی ہمارا دور دیکھ لیں خان صاحب کا کرونا بھی آیا خان صاحب نے محیشت اٹھائی ہر قریب بندہ خوشحال تھا آج کیا حال ہے آج لوگ خود کوشین کر رہے ہیں آج کیا حال ہے آج لوگ اپنے بچوں کو زہر دے رہے ہیں خدا کی آفت آئی ہوئی ہے دریاؤں میں سلاب آئے ہوئے ہیں اور بارشیوں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی بارشیوں ہو رہی ہیں کہ لوگ لوگوں کے لئے کھانے کے لئے پیٹرول پمپ گرا دیا یاد مجھے یہ بتائیں لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے آپ نے کرزہ لیا ہے اور سارے کا سارا گیا کدھر روسی تیل کی طرح گیا سستہ دینا تھا نا تین سو پہ پہ پہنچ گیا ہے بجلی کے بل کہاں تک پہنچ گیا ہے لوگ اپنے فوٹو گیس کے بل لوگ اب بھوکے مار رہے ہیں خود کچھ ان لوگوں کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی جتنی یہ جوڈیشری ہے جوڈیشری تو بھی ہاتھ جوڑتا ہوں جب صدر کو نہیں انصاف مل رہا پریزیڈنٹ کو انصاف نہیں مل رہا وزیراعظم کو انصاف نہیں مل رہا تو انصاف دینا پہی کس نے بنیادی حقوق کس نے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنی ہے جب اعتماد ہی نہیں ہم کرتے یہ ہم سارے بکلا ساری عوام خان صاحب کے جتنے لیڈر تھے سارے کہتے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیس سمات نہیں کروانا ہمائیوں دلاور سے سمات نہیں کروانا درخوا سے دی اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اسی طرح اب ہماری پھر ساری لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم نے چیف صاحب سے چیف جسٹس ہائی پورٹ سے کئی دفعہ اعتماد گیا کہ ہم آپ سے نہیں سمت اور اس نے ہماری بیعث کی ہمارے سینئر جو تھو انہوں نے بیعث کی اس کے باوجود ابھی تاک اس پر کوئی ہوا میں لٹکا کوئی طریق نہیں کل طریق ہے اس کی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالی صاحب کو حدیت دے سارے ہم این کی جو این ہے ہمارا اصل حقیقت میں بہال ہو برابری کی سطح پر سب کو انصاف دیا جائے اور جو ہمارا ملک خوشحالی کی طرف جائے سارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں ہم کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے ہمارا جو اس وقت ہے پوری دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں ہم غریب ہو رہے ہیں ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کر تھا میں چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کروں گا میں بقائے اداروں سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ خدارہ یہ ٹائم بھی ہم سے چلا جائے گا اگر ہم نے ابھی تک ہوش کہناکہ نہ لیے یہ جو عوام جو بھوکی مار رہی ہے یا عوام وہ کہتے ہیں کہ بھوکی لڑتی ہے یا اس کے پاس بہت زیادہ پرہ گروت کبر میں لڑتی ہے تو آج ہماری جو عوام ہے بھوکی ہو چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں اس کو ماریں گے تو آگے سے ہمیں کٹیں گے ماریں گے ہمیں تو وہ وقت د مور نہیں ہے خدا سب کو حدیت دے اور ہوش کے ناکن لے ہمارے یہاں معیشت بدے اور سارے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے ان کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے سب کو قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہونا ہے ادروائز جو بھکلا ہے بھکلا طریق شروع ہو چکی ہے بھکلا طریق اگر مدانوں پہ یہ آگیا تو جوڈی شریع بھی جو ہے اس کی ہم جو بھکلا طریق ہے جب یہ چلی دو ہزار ساتھ میں بھی چلی تھی ہمیں اس وقت لطیق خوصہ صاحب نے ایس اس وقت ہمیں لیڈ کیا تھا آج بھی ہمیں اتجاج کرتے ہیں کہ قانون کی پالی کے لیے قانون کی برابری کی سطح کے لیے اور چیف جسٹس صاحب آپ سے بھی یہ اتجا ہے کہ آپ بھکلا پاکستان کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے آپ انصاف کریں بنیادی حقوق کی حفاظ دے کریں میں یہی کہوں گا